دنیا جہان کے اسپیشل اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اس ہفتے ہم بات کریں گے گزرے سال میں ملی کامیابی اور نئے سال میں آنے والی چنوٹیوں کی پچھلے سال میں کرونا مہماری نے جو دکھ تکلیفیں دیں ان سے لڑنے کے لیے پورا دیش اگجٹ ہو گیا کام دھندے اور ارتویوستہ چوپٹ ہو گئے تھے لیکن ہندوستانیوں کے حوصلے سے آج ہم نے زندگی اور ایکانومی کی اچھی رفتار پکڑ لیے اب اس رفتار کو کم نہیں ہونے دینا ہے اداب میں ہوں آتر خان آئیے سنتے ہیں ہیڈ لائنز مہماری کے باوجود بیتے سال ہوئے تاریخی کارنامے مسلمانوں نے بھی کامیابی کی بلندیاں کی حاصل تعلیم کا ہوا نقصان لیکن بھرپائی کے لیے کی گئی کوششیں کرونا کی چنواتیاں نہیں ہوئی ہیں کم آپ یو پی کے مدرسوں میں لگیں گے سمارٹ کلاسز سب سے پہلے گزرے سال کو الویدہ کرتے ہوئے ہم آپ کو نئے سال کی مبارک بار دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نئے سال آپ کے لیے خوشیوں بھرا ہو یوں تو زمین سے آسمان تک گزرے سال میں دیش نے کئی بڑے کارنامے انجام دیئے کرونا مہماری کو اس سال مارچ میں تین سال مکمل ہو جائیں گے لگوک ڈیڑھ عرب آبادی والے عظیم ملک ہندوستان نے سب سے کم وقت میں سو کروڑ ویکسین کا ٹارگٹ پورا کر لیا اور دنیا میں اس آکڑے کو پورا کرنے والا پہلا دیش بن گیا اس کامیابی کو یونائٹیڈ نیشنز نے بھی سراہا کرونا مہماری کے محول میں بھی ہندوستان کے لیے ٹوکیو اولیمپکس کافی یادگار اور تاریخی رہا ایک لمبے وقت کے بعد ایک ساتھ سات میڈلز حاصل کیے جن میں نیرہ چوپڑا نے بھالا پھیکنے کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا کسانوں کی لمبی جد و جہد کے بعد سرکار نے تینوں کاشتکاری کے قانون واپس لے لیے انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑی کامیابی حاصل کر کے ہندوستان نے یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی صدارت کی اکیس سال بعد دو ہزار اکیس میں ہرناسکو اور صندوق کے سر پر میس یونیورس کا تاج سجا لیکن خوشی کی ان خبروں کے بیچ اس سال نے جاتے جاتے چیف آف ڈیفنس سٹاف جرلل بیپن راوت سمیت چودہ اور فوجی افسروں کو ایک ہیلیکاپٹر حادثے میں ہم سے چھین لیا کرونا مہماری کے خلاف جنگ میں سبی نے بڑھ چل کر حصہ لیا اور خاص طور پر فرنٹیئر وارئرز زیادہ تعریف کے حق دار رہے انہی میں سے ایک ہے ڈاکٹر شاہد جبیل جنہوں نے اس لڑائی میں اہم رول ادا کیا ہے وہ ایک مشہور وائرولیجسٹ ہے سرکار نے انہیں ایڈوائزر بنایا تھا وہ آج بھی اس عہدے پر کام کر رہے ہیں اسی طرح صدف چودری نے یو پی ایس سی میں تیسوہ مقام حاصل کیا اسی سال ایک بہادر فوٹو جنرلیسٹ دانے صدی کی افغانستان میں جنگ کی کووریج کرتے ہوئے طالبانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے سات اگست دو ہزار اکیس کو نیرہ چوپڑا نے توکیو اولمپکس میں بھالا پھیکا اور گولڈ میڈل جیتا ان کے پہلے کوچ نسیم احمد سرخیوں میں آگئے جو پنچکلا کے رہنے والے ہیں محمد شریف فیض آباد ایودیا میں ایک سائیکل میکینک ہے اس سال پریزیڈنٹ رامنات کووین نے انہیں پدمشری ایوارڈ سے نوازا وہ پچھلے اٹھائیس سالوں سے لاوارس لاشوں کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں یوپی میں ہاپل کے فیروز آلم جو پولیس پر کانسٹیپل تھے پانچ مرتبہ ناکامی کے بعد چھٹی بار یوپی ایسی میں کامیاب ہو گئے اور پولیس افسر بن گئے ہیں محمد سراج ہیدراباد کے کرکیٹر نے سب سے زیادہ وکٹ لینے والا کھلاری بن کر ملک کا نام روشن کیا ہے وہ ایک تیز گینباز بن کر اُبھرے ہیں دو ہزار اکیس اس لیے بھی احمد رکھتا ہے کہ اس سال میں کوویڈ مہماری سے ہونے والے نقصان کو نہ صرف پورا کیا گیا بلکہ یونیورسٹیوں کالیجوں سکولوں اور مدرسوں میں تعلیم کو پٹری پر لانے کی بڑی کوشش کی گئی لوگ ڈاؤن کے دوران آن لائن طریقے سے ورچول تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد دھیرے دھیرے کلاسز شروع کی گئی گلوبل میڈیا ایڈوکیشنل کاؤنسل نے جامیہ ملیا کے پروفیسر ایس پی خان کو میڈیا اور کمبنیکیشن کے میدان میں ان کے کام کے لیے انعام سے نوازا علیگر مسلم یونیورسٹی کے اٹھارہ بی ٹیک کے سٹوڈنس کو کئی کمپنیوں نے جوب آفر کی اسی یونیورسٹی کو نیک نے اے گریٹ دیا رحمانی تھرٹی نے سی سیٹ انٹرنس امتحان میں سوفی صدی کامیابی حاصل کی جامیہ ملیا کی ایک نابینہ سٹوڈنٹ روبینہ کو پی ایم ریسرچ فیلوشپ کے لیے چنا گیا مولانا ازاد نیشنل یونیورسٹی نے ایڈوکیشنل سٹینڈرڈز کو بہتر بنانے کے لیے تیلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈنشل ایڈوکیشنل اورگنیزیشن کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا اور اسی کے ساتھ نئے کورسز بھی شروع کیے گئے دارالعلوم دیوبن اور ندواتالعلیمہ لکھنوں میں آن لائن کلاسز بھی چلائیں گئی ہمارے گھروں کی دیواروں سے دوہزار اکیس کا کیلنڈر ضرور اتر گیا ہے لیکن ایسے چیلنجز ہمارے سامنے چھوڑ گیا ہے جن سے ہم تنہا نہیں نپڑ سکتے اس کے لیے ہمیں ایک جھٹ ہونا پڑے گا جب کرونا اپنی بلندی پر تھا تو ہر طرف قیامت کا منظر تھا بیماروں کو اسپتال میں بیستر نہیں مل رہے تھے تو کسی کو اکسیجن کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی تھی ہمیں وہ خوفناک وقت یاد رکھ کر نئے سال کو گلے لگانا ہوگا اور کسی بھی آنے والے خطرے کا یہ سوچ کر سامنا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ اپنے فرض کو بھی ادا کریں گے ہیلت ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے سے نئے ویرینٹ اومیکرون کا خطرہ کم ہو سکتا ہے اگر آپ نے دونوں ویکسین نہیں لگوائی ہیں تو آپ سے التجا ہے کہ اسے جل سے جل لگوالے نئے سال کے پہلے دن ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ سال سب کے لیے پیار محبت اور یونٹی کا جذبہ لے کر آئے اور آنے والے دنوں میں ہم ملک کے ایک اچھے ناگرک کی طرح ایک دوسرے کے دکھ تکلیفوں اور خوشیوں کو باٹھتے رہیں اگر ہم لوگوں کے بہکاوے میں آئے تو ہم اومیکرون ویرینٹ سے نہیں لڑ سکیں گے دکٹروں کی بات دھیان سے سنیں اپنے آپ اپچان نہ کریں ہم ڈیولپمنٹ کے جس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اس سے امید کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں ہندوستان کی ایکانومی میں تیز اچھال دیکھنے کو ملے گا یہ تاریخی خبر ہے کہ اب یو پی کے مدرسوں میں سمارٹ کلاسز لگیں گی مدرسہ بولٹ کے صدق سے کمر علی کا کہنا ہے کہ مدرسہ بولٹ سے مانت اپراپ سبھی مدرسوں پر یہ لازمی طور پر لاغو نہیں ہوگا ایچھک مدرسوں میں ہی پری پرائمری ککشاؤں کو سنچالت کرنے کی اجازت دی جائے گی اس کے لیے ادھاپکوں کا انتظام مدرسہ پرابندن کو ہی کرنا ہوگا یو پی مدرسہ بولٹ کے چیئرمن ڈاکٹر افتخار احمد جاوید کے مطابق مدرسوں میں امدہ تعلیم کے لیے ان سی آر ٹی کے پاٹھ کرم کا پریشکشر دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے عربی اور فارسی مدرسوں کو آدھنک تقنیق سے جوڑتے ہوئے مدرسہ آدھنکرن یوجنا کے تحت سمارٹ کلاس، آسٹرونومی لیب، ای بک، ای لائبرری جیسے سہولتوں پر بھی زور دیا جائے گا سب سے پہلے مورل کے طور پر تیس مدرسوں کو چنا جائے گا ایسے مدرسوں کو بھی اجازت دی جائے گی جو پوری طرح سے انگریزی میڈیم سے تعلیم دینا چاہتے ہیں پری اور پرائمری کلاس میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سمارٹ کلاسز کی پہل کی جائے گی حالی میں ہوئی یو پی مدرسہ بورٹ کی بیٹھک میں بدوار کو مدرسوں میں آدھنک شکشہ کے لیے کئی اہم فیصلے پر رضا مندی منی اب مدرسہ شکشہ پریشت سے مانتا پراب سبھی مدرسوں میں پرائمری سکولوں کی طرز پر پری اور پرائمری ککشاؤں کو سنچالت کیا جائے گا یو پی میں مدرسہ شکشہ پریشت سے مانتا پراب تقریباً سولہ ہزار تین سو باون مدرسے ہیں ان میں سے پانچ سو چوون مدرسے سرکار سے انودانت ہیں ان مدرسوں میں ککشہ ایک سے پانچ اور ککشہ پانچ سے آٹھ تک کی ککشہیں سنچالت کی جاتی ہیں مدرسہ شکشہ پریشت نے بورٹ کے انہے پرائمری سکولوں کی طرز پر پری پرائمری ککشاؤں کو بھی سنچالت کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیا سال آپ کے لیے مبارک ہو اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے خبروں کے ساتھ آدھا